اگر کی تمام بڑی خبروں کو سمیٹے اس اے پی این پرائیم میں آپ کا سواغت اور کمار آجش کا پرنام نیتا جی یعنی مولائم سنگھ یادو کے فارمولے سے سماجوادی پارٹی کا سیاسی گماسان فلحال تھمسا گیا ہے اس فارمولے کے تحت شیوپال یادو سے چھینے گے سبھی پرمک ویبھاغ واپس کر دیئے گئے ہیں جبکہ مکہ منتری اخلیش یادو کو چناوی ٹکٹ دینے کا عدیقار تھمایا گیا ہے چاچا بھتیجہ یعنی شیفال سنگھ یادو اور اخلیش یادو دونوں نے کہہ دیا ہے کہ جو نیتا جی نے کہہ دیا ہے سب منظور ہے لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ایک سوال تو بنا ہوا ہے کہ کہیں پکچر بھی باقی تو نہیں سماج باری پٹی مجبوط ہو دوہزار سترہ میں پچرن بہومت کی سرکار بنے اخلیش یادو پھر سے مقمتی بنے کوئی چور کی داڑی میں تنکا کہیں ایسا تو نہیں اپنی جو بیجی تھی خونتی اس کا بدلہ لینے کے لیے پارٹی میں آئے ہو دیکھو بیجزتی تو ان کی ہوتی ہے جن کی عزت ہو اس پاریوارک ویواد ستہ دھاری پاریوارک ویواد میں سلح سفائی کا فارمولا نیتا جی نے نکال دیا شکروار کو لیکن اس سلح سفائی کے فارمولے کے ایک بندو پر ذرا غور کیجئے گا گائتری پرجاپتی کی دوبارہ واپسی ہونے والی ہے منتری منڈل میں وہ گائتری پرجاپتی جو منتری ہیں کھنن کے جب ہائی کوٹ نے کہا کیا اتر پردیش میں کھنن ہو رہا ہے تو سرکار کے طرف سے کہا گیا نہیں نہیں ہو رہا ہے عدالت نے لطاڑ لگائی کہ ہو رہا ہے اس کے ثبوت ہمارے پاس پھر سرکار نے ہائی کوٹ میں درخواست کی کہ کرپیا کھنن کے خلاف سی بی آئی انکوائری نہ کروائی جائے ہائی کوٹ نے پھر لطاڑ لگائی اور پھر کہا سی بی آئی انکوائری ہوگی کھنن کے معاملے میں جس کے منتری گائتری پرجاپتی تھے اور آشنکہ کے آدھار پر پختہ آشنکہ کے آدھار پر مکھ منتری نے انہیں ہٹا دیا اب اگر انہیں گائتری پرجاپتی کی منتری منڈل میں واپس ہی ہوتی ہے تو بھرشٹا چار کے خلاف اکھلیش شادو نے جو بھرشٹا چار اور ہنسہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے کیا ان کے اس اعلان کے دعوے میں کچھ کھوکھلاپن نظر نہیں آئے گا بہرحال یہ سوچنا ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اس سلح صفائی کے فارمولے کا ایجاد کیا خاص خبروں پر ایسے ہی سمویدن شیل نظریے کے لیے ضرور دیکھئے ای پی این پرائیم کمار راجیش کے ساتھ سنووار سے شکروعار رات نو مجھے